اسلام علیکم دیئر ویوز ڈھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ہمیں لیکناز رہ جاتی ہوں گے یا لیکناز کی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہوگا لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سچ ہیں تو انشاءاللہ تعالی کہیں نہ کہیں سے آپ کو سچ کا فل جو ہے وہ عدالت سے مل ہی جاتا ہے اتنے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا کیس لگا ہوئے ہے میاں والی میں اور وہ کیس جو ہے اس کے اوپر دس سال اس کو ہو گئے ہیں چلتے ہوئے اور اس پہ زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوئے یہ میرے بہت ہی قریبی دوست ہیں ان کی زمین ہے رہیشی رہیشی لے رہی ہے وہ پلٹ اچھا اب ہوا ہے وہ جیسے بھی کیس نمبر ہوا وہ ایک الگ سی بات ہے اب میں نے جب سے ان کا کیس ٹیک اپ کیا ہے جب میں نے ان کا کیس پکڑا ہے اس کی کراس وہ کیا کہتے ہیں اگزامنیشن بھی ہوا اس کے ویٹنیسز بھی ہوئے اور وہ ایویسیو ڈینائل کے اوپر جا کے ان کے تمام ویٹنیسز جو تھے وہ سمیش ہو گئے کرش ہو گئے اور بلکل ان کی کوئی حیثیت نہ رہی جس کی وجہ سے ہم جو ہمارا جو کیس ہے میاں والی کی سیل کورٹ میں اس کو ہم اس کی جو پریلی مینوری ڈیکری ہے اتدائی ڈگری وہ ہم جیت چکے ہیں اب کہنے کا مقصد یہ کیا ہے آپ نے ایک جملہ سنو ہوگا کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا دراصل ہوا یہ ہے کہ جب ہم نے یہ اپنے اس کیس کی اتدائی ڈیکری جیت لی تو عدالت نے ہم سے یہ کہا کہ اب چونکہ اس کا بکیا ایسا فائنل ڈیکری ابھی آنی ہے تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی ایک ریفری مقرر کیا کانون کے مطابق جو کہ ہمارے جو پلات ہے اس کو جا کے جو رکبہ متدویہ ہے وہ یہ بتایا کہ آیا یہ پارٹیشنیبل ہے یا نہیں ہے اگر یہ پارٹیشنیبل نہیں ہے تو پھر اس کی جو قیمت ہے وہ کتنی ہونی چاہیے لیکن ہمارا رکبہ جو تھا وہ پارٹیشنیبل تھا اب اس پہ جو بہت ہی انٹوورڈ اور بہت بدقسمت قسم کی بات یہ ہوئی کہ جو ریفری ہمارے پلات کے اوپر مقرر ہوا اس نے بجائے اس کے کہ جو ڈیکری ہماری فیور میں آئی تھی اور ہمارا جو رکبہ تھا وہ ریزیڈینشل ایریا تھا اس نے جو اس کی گردوں نواہ میں جو دوسری خالی زمین پڑی ہوئی تھی پتہ نہیں کن لوگوں کے تین پلات تھے اور وہ نل چاہی رکبہ تھا وہ ایگریکلچرل لینڈ تھی اس نے کوٹ کو یہ لکھ کے دے دیا کہ اس میں سے آپ ان کو رکبہ دینے کی تجویز کی جاتی ہے حالانکہ جو پلات ہمارا تھا وہ میرے کلائنٹ کے والد صاحب کے نام پتہ ہے اور یہ جتنے بھی ہمارے یہ جو کلائنٹس ہیں بہن بھائی یہ اس کے کوشیررز ہیں یہ ان کے لیگلیرز ہیں لیکن ڈھٹائی کا عالم دیکھیں جب کوٹ میں اس کو ایجا کوٹ وٹنس بلائے گیا کیونکہ میں نے اس کی کوٹ کا ریبٹل لکھا تھا کوٹ نے جب اس کو بلائے ریبٹل کے لیے کہا اس نے یہی کہ جو کچھ میں کہوں گا سج کے سوا کچھ نہیں کہوں گا believe my words dear viewers اس نے اس جملے کے بعد سرہ سر from beginning to end جھوٹ بولنا شروع کر آپ کو بتانا میرا یہ مقصود ہے کہ ہم وکیل حضرات بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جب ہم کوئی فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ کیس جیتنے ہی ہے بھلے ہم اس کو غلط اینگل سے ہی کیوں نہ لیں یہ میرا اس وقت دل رو رہا ہے کم اصکرم ایک وکیل کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا میں معافی چاہتا ہوں اگر میری legal fraternity اس پر ہارٹ ہوئی ہے تو میں جناب آپ سے معافی چاہتا ہوں لیکن ہمیں حقیقت کو مان لینا چاہیے اور آج جب میں نے اس کی اس ریپورٹ کے اوپر ریبٹل لکھا تو الحمدللہ آج وہ ریبٹل ایکسپٹ ہوا اور اس کی لکھی ہوئی ریپورٹ جو ہے وہ سیٹ ایسائیڈ ہو گئی ہے تو ابھی یہ معاملہ آگے چلیں گے ابھی کیس چل رہا ہے تو یہ آپ کو کہنا مقصود تھا بتانا یہ مقصود تھا کہ پلیز سچ کا ساتھ دیں اور ہمیں سچ بولنا چاہیے خاص طور پر جو میری جو وقلا برادری ہیں ہم جو legal fraternity کے میمبرز ہیں ہم سچ کے لیے فائٹ کرتے ہیں ہم جھوٹ کو دباتے ہیں ہم جھوٹ کا کلہ کمہ کرتے ہیں ہمیں سچ بولنا چاہیے بھلے فیز تھوڑی لیں کلائنٹ سے لیکن پلیز میرا یہ اہد ہے کیمرے کے سامنے آپ کے سامنے انشاءاللہ میں اپنے کلائنٹ سے خدمت کے لیے ہر وقت حاضر ہوں اور ساتھ کی خاطر میں بلکل لڑوں گا میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں جو بھی میرے پاس آئے گا انشاءاللہ جیسے یہ میں میاں والی کا کیس لڑ رہا ہوں اسی طریقے سے کوئی بھی کیس ہو سیول ہو کرمنل ہو یا ریونیو کورٹ کا ہو انشاءاللہ اسی طرح سے لڑا جائے گا تم بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج وہ جو ریبٹل تھا ہمارا کورٹ میں ایکسیپٹ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ یہ سرخ روئی بخشی اللہ نے ہمیں بہت کرم کیا تو اگلے ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ